لین ویورز جچھا پل کے پاس پہنچنے والے ہیں جچھا پل سے آگے پھر دور سے آگے پھر کھوڑی کھوڑی سے آگے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ مموسیٰ کے مسئلہ پہنچ گیا تو اتنا آسان نہیں ہے انشاءاللہ 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 بہت ساری ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ موسیٰ کا مسئلہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ والیکم السلام یہ دیکھیں مہنٹیں مہنٹیں دیکھیں پہاڑوں میں برفوں میں مہنٹیں مہنٹیں جی مہنٹیں کیا آگا ہے کیا آگا ہے کیا آگا ہے کیا آگا ہے موچہ جی برو جی برو موچہ کہہ رہے ہیں جی برو بہت بس اللہ کرے کہ واپسی کے لیے بائک جو ہے ہماری کیونکہ کافی جگہ پہ اترائی تھی اور جاتے ہوئے پھر ہائٹ ہوگی تو چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی مذہب فرمائیں گے آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے کیا کچھ ہے میں تو خموش ہو جاتا ہوں بلکل کیونکہ الفاظ نہیں ہوتے کہ انسان کن الفاظ سے گفتگو کرے اور سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا الفاظ یہ ہے یہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ انسان کے لیے اتنا کچھ گرمی میں یہاں بہت زیادہ سیاہ ٹھیک ہے پورے پاکستان سے ادر کنٹری سے بھی لوگ اس مقام پہ آتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑا خوبصورت مقام آنے والا ہے آئرن بریج یہاں پہ بنا ہوا ہے بڑا پیارا ابھی جو پاؤں ہیں وہ بھی بالکل نہیں پتہ ساتھ ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے گفتگو بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ نظارے آپ دیکھنے ورہا آپ کو یہ نظارے بتا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں یہ نظارے فیلڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے ہمیں بتانا ضرور ہے مقامی بندہ مجھ سے پیچھے ہے شاہ صاحب پیچھے ہیں میں آگیا گئے ہوں سمجھ نہیں آتی ہے یا وجہ ہے یہاں پھر دارا مشکل ہے تھوڑا سا بڑا اچھا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا اس پہ بھی لاک لاک شکر ادا کروں گا کہ بائیک نہیں لے کے آئے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو ایک اور چیز دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ میرے پیچھے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کبروں کے لیے بنے ہوئے ہیں یہ سارے پتھر جو کبریں بنتی ہیں بڑی چھوٹی ہر سائز کے جو پتھر بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو فوت ہوتا ہے کوئی ہر ایک نے یہ ذائقہ موت کا چکھنا ہے تو یہ شاہ صاحب وہی پتھر ہیں جو کبروں پہ لگاتے ہیں نا پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں تو پیچھے ایک بزرگ بھی آ رہے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کے بھو بھی ہو جائے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا علیہ جی ٹھیک ہو خیر ہے کہنا ہے توسطہ نواب شاہ ماشاءاللہ جی لگ دے بھی نوابا نالو جی ماشاءاللہ سید باشاو جی خیر فرما بھی ایسا ہستے بھی دعا کری ہو سیدو 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 جاپ کر آمین کتھو آئے ہو توسی میں ایسا پیشتے پر رہے ہیں اچھا ہی تھی جچے تیون کو دروائے ہو کدروائے ہو کدروائے ہو ان مڈا کو تھی گئے رہے ہیں پیدلی ایتھو منڈا کو چھت رہے کلومیٹر ہوسی تکے کن کے آئے ہو بس سبزی کن کے آئے ہو کتنے ایک مشکل ہے سیہ بجے تھے رہے نا جی ہاں جی مشکل تھے نہیں ایسا بستے سانجی اچھا اچھا علاقہ کیسا ہے توستا جی علاقہ اچھا ہے لائف سنو فال پھر شروع ہو گئی ہے جی ٹھیک ہے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بزرگ ہیں سید ہیں ماشاءاللہ آلِ نبی اولادِ علی ہیں میں نے کہا دعا فرمائیں ایک دخواہ پھر کہتا ہوں شاہ صاحب دعا کمجاب کر رہے اللہ پاک سے مکھائیں کر رہے سب مومن مسلمان کا اللہ فضل آلہ آمین آمین جزاک اللہ بہت شکریہ آپ میں شکریہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی مہربانی مہربانی جزاک اللہ جزاک اللہ لیں جی سننے ذرا شاہ صاحب کی سننے وہ میں نے اس لئے جلتی کی ہے کہ پیچھے کوئی لیڈیس تھی فیملی آ رہی تھی تو میں نے پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چینل کا یہ منشور نہیں ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے لائف سنو فال پھر شروع ہوگی ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان میں جس آٹھ تو نہیں تھا یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں کمرے بنے میں یہ دیکھیں کہ اگر پارش تیز ہے سنو فال تیز ہوگی ہے آپ یہاں رکھ سکتے ہیں کوئی وقت گزار سکتے ہیں تو سات دن کی میری محنت تھی اللہ تعالیٰ نے آج اپنے کرم اور فضل سے جو ہے اللہ کریم نے آج مدد کی لائف سنو فال مل گی آپ محنت کریں اللہ تعالیٰ انسان کی مدد ضرور کرتا ہے میرا مالک اگر آپ کے ارادے پکتا ہیں ٹھیک ہے تو کنڈ بنگلہ بھی گئے تھے وہ بھی بڑا دشوار گزار وہ راستہ تھا بڑی مشکل تھی مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہماری مدد کی کیسے ہیں جی آپ خیریہ سے ہیں سیر ٹھیک ہے کدھر جا رہے ہیں منڈا گچھا تو ابھی تو ٹائمز زیادہ ہو گیا واپس بھی آئیں گے سودا طرف لینے جا رہے ہیں کہنے ٹھیک ہے شکریہ لیں جی ابھی ساڑھے تین ہونے والے ہیں تو یہ منڈا گچھا تقریباً تین سے چار کلو میٹر کا ٹریک ہے جو پیدل جائیں گے سودا طرف لینے کے لیے اب ذرا میں کیمرے کو تھوڑا سا موو کرنے لگا ہوں یہاں سے راستہ تھوڑا سا خطرناک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا بات ہے کیا بات سبحاناللہ لیں جی ہمارا آخری پوائنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے جس جگہ میں بیٹھتا ہوتا ہوں دوزار ستارہ سے میں آ رہا ہوں اس جگہ پہ تقریباً چھے سے ساتھ سال ہو گئے ہیں تو میں اس مقام کو بہت پسند کرتا ہوں اللہ تعالی رب العزت کا بے پناہ کرم اور بے پناہ فضل ہے اس خطے پہ سبحاناللہ اللہ تعالی نے ہر لیاغ سے اس خطے کو نوازا ہے یہ آئرن بریج ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آئرن بریج ہے لاسٹ اس سے آگے پھر مرسیکل بھی نہیں جاتی ٹھیک ہے پیدل یہاں اپنے جانا ہے نیچے دریاء ہے یہ خوبصورت نظاریں ہیں جی ٹھیک ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ کوئی جیپ نہیں کروای ہم نے کوئی سپیشل چیز نہیں ایک چائنہ کی مرسیکل ہے وہ بھی میں نے یہاں سے دوست سے لئی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پیچھے ہم نے اس بھائی کو رکھا ہے بڑا رائٹ فیصلہ تھا وہ ہمارا ٹھیک ہے یہاں بڑی مشکل ہوتی تو یہ لاسٹ جو خوبصورت مقام ہے جی یہ آئرن بریج ہم نے کروس کیا آپ نے پیچھے دیکھا ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہ راستہ جو ہے گرمی میں سمر میں استعمال کرتے تھے تو اب جو ہے یہ کھیت ہیں سارے یہ سارے کھیت ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ سب کھیت ہیں یہاں پہ مٹر کی فصل ہوتی ہے ٹھیک ہے آلو لگائیں یا مٹر لگائیں یا سلاد لگائیں ٹھیک ہے جی وہ چیزیں یہاں پہ کاشت کی جاتی ہیں پھر یہ چکی ہے ایک پنچکی کھلی ہوئی ہے تو یہاں بھی میں رکھتا ہوتا ہوں پنچکی والے سے گفتگو بھی کرتا ہوں تو آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پنچکی جو ہے وہ کھلی ہے تو آئیے ذرا آپ کو پنچکی کا جو ہے ڈیو کرواتے ہیں پنچکی کے اوپر بھی ساری برف ہی برف ہے سنو فال ہو رہی ہے پنچکی سے آٹا پیسنے کی خوشبو آئی ہے تو میں پہنچ گیا ہوں پنچکی میں السلام علیکم رحمت اللہ اپنے دوست کے پاس کیسے ہیں جی آپ صحیح ٹھیک ہے آپ کی اپنا نام بتائیے گا نور محمد نور محمد سے میری سمر میں بھی گفتگو ہوئی تھی جی ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی میں نے تیٹیل میں نے کہ کتنا آٹا کتنی سپیڈ میں کتنا وزن اس کا تو یہ ایک چھوٹی سی پنچکی ہے پانی پانی برف ہی برف تو یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں نور بھائی آپ کریں میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں تو برف کتنی پڑتی ہے یہاں پر دو دو فٹ پر دو فٹ جگہ کا نام کیا ہے جچا جچا اس پل کو کیا کہتے ہیں پل کو بھیلا بھیلا لہن جی نور محمد بھائی سے بھی گفتگو ہوئی ہے تو ان کی جو پنچکی ہے اس کے اوپر برف ہی برف ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اندر تو کافی ہیٹ تھی یہ پنچکی کا پانی یہ دیکھیں یہاں سے پیچھے سے پانی آتا ہے نور محمد بھائی آئے نا ذرا یہ بڑے پیار والے دوست ہیں جی ٹھیک ہے نور محمد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک گھنٹے میں کتنا آٹا پیستی ہے یہ جو پنچکی ہے ایک گھنٹے مان پیستی ہے چالیس کے جی جی تو اس کے اوپر وہ جو رول چلتا ہے پتھر کا اس کا وزن کتنا ہوگا کچھ آئیڈیا ہوتا ہے آٹھ مان ہوتا ہے آٹھ مان آٹھ مان یعنی کہ جاتے کتنے بجے ہیں چھ بجے پیزل ہی جاتے ہیں آج کل لوگ کو سوائی زیادہ کراتے ہیں کہ گرمی میں زیادہ ہوتا ہے گرمی میں زیادہ ہوتا ہے گرمی میں زیادہ ہوتا ہے جی تو جو لوگ آپ کو دیکھیں گے انہیں کہیں گے کہ اس ایریے کا وزر کریں کیسا مقام ہے یہ خصورت ہے خصورت ہے ویورز آپ بلیو کیجئے کہ آپ بہت سادہ لوگ ہیں یہ سادہ بہت سادہ آپ حقیقت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ بہت سادہ لوگ ہیں میں پچھلے آپ کو بولا ہے چھ سات سال سے آ رہا ہوں نیچے دریاء پہ ایک مقام ہے وہاں میں بیٹھتا ہوں وہ میرا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو نور محمد بھائی سے گفتگو ہوتی رہتی ہے تو آپ کی محبت کا شکریہ ہے نور محمد بھائی جزاک اللہ خدمت نہیں خوش رہیں خوش رہیں جزاک اللہ بہت مربانی لیں جی لائف سرو فال ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو فیشل شاہ صاحب شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ فرس کر رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ جائیں کچھ اے شاہ اے میں نے کہا جنگی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ اب یہ لاسٹ ہمارا مقام تھا نہیں جزاک اللہ جی نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں آپ کی خاطر رکھا ہوں تو میں نے انہیں کہا جی نہیں آپ کی مربانی اللہ تعالی آپ کو واپس جائیں گے ابھی برف پہ سینہ اللہ خوش رہا ہے بس آن جلسہ نا توسی دعا کری ہو یہ سوڑا کام ہو گیا برف بھی پہ گی گل بات بھی ہوگی ٹھیک ہے جی مربانی مربانی توسی جلو جلو توسی جلو یہ پیشتی ہے تھوڑا جا رہا اللہ جی پھر پھر گرمی بچاسا گرمی بچاسا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لین ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ہمیں کچھ دیر یہاں رکیں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقا